خوابر مانیکہ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی نے جب نکاح کیا عمران خان سے اس ٹائم میرے یہ نکاح میں تھی میں نے اس کو طلاق نہیں دی تھی بشرا بی بی کو کہ عمران خان ان کے گھر میں آتے تھے بشرا بی بی سے ملتے تھے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے ملقات نہیں کرتے تھے اس کے بعد عمران خان صاحب وہاں سے چلے جاتے تھے پھر رات کے ٹائم عمران خان بشرا بی بی کو کالز کرتے تھے کال کے اوپر باتیں کرتے تھے جب میں کال کرتا تھا خوابر مانیکہ کا کہنا جب میں کال کرتا تھا بشرا بی بی کو تو بشرا بی بی میری کال نہیں اٹھاتی تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عمران خان سے باتیں کر رہی ہوتی تھی میرے بچے بھی ٹی سٹار پوچھتے تھے پاپا عمران خان صاحب آیا ہوئے ہیں ماما سے ملقات نہیں کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے مجھ سے سوال کیے جاتے تھے مگر میں خاموش تھا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیو سی ٹی وی میں ہوں ایسن شہزاد ناظرین آج کی بڑی خبر آپ کو میں دیتا جاؤں خوابر مانیکہ کے حوالے سے خوابر مانیکہ اس ٹائم منزریاں پر آ چکی ہیں خوابر مانیکہ کون ہے عمران خان کی جو اہلیاں ہیں بشرا بی بی ان کے شہر ہیں خوابر مانیکہ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی نے جب نکاح کیا عمران خان سے اس ٹائم میرے یہ نکاح میں تھی میں نے اس کو طلاق نہیں دی تھی بشرا بی بی کو عمران خان کا میرے گھر میں آنا جانت تھا مگر میری والدہ کو بھی عمران خان اچھے نہیں لگتے تھے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان ان کے گھر میں آتے تھے بشرا بی بی سے ملتے تھے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے ملقات نہیں کرتے تھے اس کے بعد عمران خان صاحب وہاں سے چلے جاتے تھے پھر رات کے ٹائم عمران خان بشرا بی بی کو کالز کرتے تھے کال کے اوپر باتیں کرتے تھے جب میں کال کرتا تھا خاور مانیکہ کا کہنا ہے جب میں کال کرتا تھا بشرا بی بی کو تو بشرا بی بی میری کال نہیں اٹھاتی تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عمران خان سے باتیں کر رہی ہوتی تھی مجھے اگنور کیا جاتا تھا میرے بچوں کو ڈسٹرپ کیا گیا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا عمران خان میرے گھر میں آتے تھے مجھے پتا نہیں تھا میرے ایک سوال ہے خاور مانیکہ سے کہ آپ کے گھر میں کوئی اگر آئے اور آپ کو پتا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہو سکتا آپ کے نوکرم نے بتایا ہوگا کہ عمران خان آپ کے گھر میں آتے ہیں اور بشرا بی بی سے ملاقاتیں کرتے ہیں اس کے بعد خاور مانیکہ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی کی جو بہن ہیں انہوں نے بڑا ساتھ دیا عمران خان کا اور بشرا بی بی کی اور عمران خان کی ملاقاتیں بھی کرواتی تھی اس کے بعد عمران خان بنی گالا چلے گئے اور بشرا بی 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 لہور سے بنی گالا شفٹ ہو گئی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بنی گالا میں جو گھر ہے بشرا بی بی کا جو رینٹ پہ رہ رہی تھی وہ رینٹ پہ گھر نہیں تھا یہ کہنا تھا خاور مانیکہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ میرا اپنا گھر ہے اور ذاتی گھر ہے جب ہم لوگ سیر پہ جاتے تھے کسی وزٹ کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ ہم رہتے تھے اور سیر و تفریہ کرتے تھے بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے تھے پھر بشرا بی بی جب عمران کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی تو بشرا بی بی لہور سے اسلام آباد شفٹ ہو گئی اس کی وجہ کیا تھی کہ عمران خان صاحب نے بولایا تھا جب عمران خان میرے گھر میں آتے تھے تو سب لوگ ڈسٹرب ہوتے تھے میں خود ڈسٹرب ہوتا تھا یہ خاور مانیکہ صاحب کا کہنا ہے میرے بچے بھی ڈسٹرب ہوتے تھے پاپا عمران خان صاحب آیا ہوئے ہیں ماما سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے مجھ سے سوال کیے جاتے تھے مگر میں خاموش تھا کیوں خاموش تھے آپ اس ٹائم اگر آپ ایک چھوٹی سی پریس کانفرس کا لیتے ایک ویڈیو بنا لیتے آپ اپلوڈ کا دیتے آج یہ نو بج یہاں تک نہ پہنچتی آج آپ بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں اور اپنا بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ اس ٹائم کاش کہ اس ٹائم آپ یہ سوال کرتے کہ عمران خان صاحب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں میرے نکاح میں ہے وہ پھر بھی اس کے باوجود آپ کو پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ ان سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو یہ سرہ سر زیادتی ہے خاور مانکہ صاحب کا یہ بھی ساتھ کہنا ہے جب میں رات کو اپنی بیوی کو کال کرتا تھا تو میری بیوی میری کال اٹینڈ نہیں کرتی تھی اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ عمران خان صاحب سے وہ کال پر باتیں کر رہی ہوتی تھی میری کال کو اگنور کیا جاتا تھا اگنور کرنے کی وجہ کیا تھی صرف اور صرف عمران خان وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی جب عمران خان صاحب میرے گھر میں آتے تھے تو اس کے تویز جو ہوتے ہیں کہ میں وزیراعظم بنوں گا نہیں بنوں گا اس کے بارے میں کیا کہیں گے دم دروت کے بارے میں پوچھتے تھے پیری مریدی میں میرا گھر برباد کا دیا کس نے کیا برباد گھر سابق وزیراعظم عمران خان نے میرا گھر برباد کا دیا اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر پروگرام میں بیٹھ کر باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ اس تائم آپ نے آواز اپنی بلند کیوں نہیں کی کاش کہ اس تائم آپ اپنی آواز بلند کر لیتے تو آج یہاں تک نوبت نہ پہنچتی آج یہ سوشل میڈیا کو پر ٹرنڈ چل چکا ہے کسی بھی آپ اکاؤنٹس پہ جائیں آپ ٹیوٹر پہ جائیں انسٹاگرام پہ جائیں فیس بک پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں کہیں بھی بھی آپ جائیں تو آپ خاور مانیکہ کے بیان سن سکتے ہیں یہ خاور مانیکہ کے زبانی بیان ہے ہر میڈیا کے اوپر کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے زیادتی کیوں ہی ہوئی ہے جب عمران خان وزیر آزم تھے تو بشرا بی بی نے نکاح کیا تو آپ کو پتہ تھا کہ بشرا بی بی میرے نکاح میں ہے تو اس کے باوجود بھی بشرا بی بی نکاح کر رہی ہے عمران خان سے عمران خان گورنمنٹ میں تھے وزیر آزم تھے تو اس کی وجہ کیا تھی آپ اس ٹائم کیوں نہیں بولے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بھی اس حصے کا کردار ادا کر رہے تھے کیونکہ آپ کو بھی پتہ تھا کہ میں بولوں گا تو میرا کچھ نہیں ہوگا اب عمران خان سب سب ایک وزیر آزم بن چکے ہیں اور اس ٹائم جیل میں ہیں تو اب آپ کو یاد آ چکے ہیں کہ میں عمران خان کے خلاف بولوں اور میڈیا کے اوپر جاؤں اور بیان دوں کہ میرے ساتھ سرہ سر زیادتی کی گئی ہے زیادتی کیا کی گئی ہے کہ میرا گھر برباد کا دیا میرے بچے ڈسٹرب ہو گئے میری والدہ ڈسٹرب ہو گئی اور خاور مانیکہ خود بھی ڈسٹرب ہو گئے اس کے ذمہ دار آخر کار کون ہے خاور مانیکہ صاحب نے اس کا ذمہ دار بشرا بی بی کی جو بہن ہے اس کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے کہ اس نے ملاقاتیں کروائیں اور بڑا کچھ کیا سسٹر کا کردار بہت اہم ہے میرا سوال ہے خاور مانیکہ صاحب سے کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو آپ اس ٹائم روک سکتے تھے جب آپ کے گھر عمران خان لاہور میں آتے تھے تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب میرے گھر میں آ رہے ہیں رات کے ٹائم آتے تھے یا پھر دن کے ٹائم آتے تھے یہ آپ کو بہخوب معلوم تھا کہ عمران خان صاحب میرے گھر میں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ کھانے کھاتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں ساتھ ان کی سسٹر بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوتی ہے مگر آپ خاموز کیوں رہے میرا درد آپ کے ساتھ ہے خاور منیکہ صاحب مگر آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں مگر اس ٹائم بھی آپ کچھ کر سکتے تھے مگر آپ گیم ہاں سے نکل چکی ہے آپ کچھ نہیں ہو سکتا بشرا بی بی آپ کون ہیں عمران خان کی اہلیہ ہے مگر آپ کوٹ میں جانا کسی اور جگہ پہ جانا میڈیا پہ پیٹھ کر باتیں کرنا جس کا حل نہیں ہے بشرا بی بی یہاں اگر آپ کے نکاح میں ہے تو آپ اسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ جو آپ نے نکاح کیا یہ جائزن طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے آپ واپس گھر آ سکتے ہیں مگر میڈیا کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے اب بشرا بی 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 بہت آگے پہنچ چکی ہے اور اس وقت بشرا بی بی کا واپس ہونا ناممکن ہو چکا ہے خاور مانکہ صاحب اس ٹائم بہت ڈسٹرپ ہو چکے ہیں خاور مانکہ صاحب اس ٹائم کبھی میڈیا کے اوپر جاتے ہیں کبھی کورس میں جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا میرے ساتھ زیادتی ہوئی میرے بچوں کو ڈسٹرپ کیا گیا میرا پورا خندان ڈسٹرپ ہو گیا میری بربادی کا ذمہ دار کون میرے بربادی کا ذمہ دار سابق وزیرعظم عمران خان ہے ناظرین آج کے یہ اپ ڈیٹس میں آپ سے شیئر کی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ